اور میں دعوت دینا بلا تخیر معاذ بن صحف اللہ توڑے سامنے ترشیف لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرے معاذ بن صحف اللہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُوسِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُنْتُو نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَتِّينَ حضور آئے تو سرِ آفرینش پا گئی دنیا اندیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا سُجھے چہروں کا زنگ اترا سُتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شاور آیا محترم صدر جلسہ وَمُعَزَّسَ آمِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو آج کی اس قیمتی مجلسوں محفل میں میری گفتگو کا انوان ہوگا حضور سرورے دو عالم کی آمدہ ببرکت مدبر و متحر سمینہ غرامی تاریخ کے عراق پلٹیے اور دیکھئے کہ اس دنیا میں حضور کی آمد سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شرق کا راج تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی حکومت شیطانی تھی قتل وار تغریقہ بسیرہ تھا معمولی معمولی باتوں پہ کٹ مرنا آم تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا عورت حیوانوں جیسے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا جسی کی لاتھی اسی کی بیعث کا قنون نافذ تھا الغرز انسانیت تباہی اور بربادے کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی اچانک انسانیت کی قسمت کا ستارہ بیدا ہوا حضرت انسان کی خوشبہتی کا ستارہ چمک اٹھا ظلمات کو جانوں کی حبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمینہ شاہ حرم حکمران اربع اجم قائد انسانیت فرمان رواہ عالم شہن شاہ کنین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر نور ابیل اول سن آم الفیل بامتابق بائے سپریل پائنسو اکتر اسمی کو عالم قدس سے عالم امکان کو بے بسر کو با بسر کرنے کے لئے بے نظر کو بانظر کرنے کے لئے مردہ دلوں کو زندگی کی تمنا اور تڑپ دینے کے لئے سینکڈور ہزاروں کے پجاریوں کو ایک ہی در پر جھکانے کے لئے ملکوں کی دوری اور احتلالفات اور تفریق زبان مٹانے کے لئے سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لئے کافلہ نبوت کے آخری مقتداء اور کسر نبوت کے آخری سکون بن کر تشریف لائے سامینہ محترم آئے میں آپ کو ہروفی تحجی کی زبانی میرے آقا پر انور پر فہرد و عالم کی احمد کی شان سناوں علف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے باہ نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تاہ نے کہا تاریدار مدینہ آ رہا ہے ساہ نے کہا سروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا جلین القدر آ رہا ہے خانے کہا حبیبِ حُدہ آ رہا ہے خانے کہا خاتم النبی جین آ رہا ہے داہ نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے زال نے کہا زالکل کتاب کہنے والا آ رہا ہے راہ نے کہا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زال نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساکیہ کوسر آ رہا ہے شین نے کہا شافیہ محشر آ رہا ہے سواد نے کہا سادق و امین آ رہا ہے زواد نے کہا ضعفہ کا معاوہ آ رہا ہے تواہ نے کہا تاہرہ متحر آ رہا ہے زواہ نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا غریبوں کا معاوہ آ رہا ہے فاہ نے کہا فاتح مکہ آ رہا ہے قاو نے کہا قرآن والا آ رہا ہے قاو نے کہا کملی والا آ رہا ہے لام نے کہا لوہ کلم آ رہا ہے میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے واہ نے کہا وزوحہ کے چہرہ آ رہا ہے ہاہ نے کہا حادیہ پر حق آ رہا ہے اور یا نے کہا یا اجوہ المضمل کی کملی والا آ گیا اور پھر یا نے کہا یا اجوہ المدسر کی چادر والا آ گیا اور پھر کسی نے کیا حوب کہا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مقتدہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈونڈے سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا واہر الدعوانہ ان الحمدللہ